اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے اسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور نصیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ آج ایدال ازہا کی چاند رات کی ایک تصویب بہت ہی ہاتھ شیئر کروں گی جس کے پڑھنے کے بعد آپ جو بھی چاہیں اللہ تعالی سے مانگ لیں فوراں ہی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور یہ عمل آپ نے سال میں ایک مرتبہ لازم کرنا ہے کیونکہ سال میں ایدال ازہا صرف ایک ہی مرتبہ دی ہے تو اس کی چاند رات کو آپ یہ عمل کریں اور اس کی کرشمیں اور موجزات آپ خود دیکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ چاند رات کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی اور اس کے بعد بہت ہی مختصر سا اللہ تعالی کے ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجرب ہوتے ہیں تو جب ہم اللہ تعالی کے ان صفاتی ناموں کو پکارتے ہیں اللہ تعالی سے کچھ مانگتے ہیں کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور نمازتا ہے تو آج کا میری اس ویڈیو کا خاص مقصد ایدال ازہا کے چاند رات کا وظیفہ شیئر کرنا تو جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی ملے گی تو اس وقت پوری دنیا ہی صحت ازمائش کا شکار ہے کہ ایک نظر نہ آنے والے مہین سے وائرس نے جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا انسان کو اپنے سکنجے میں لپیٹا ہوا ہے کہ ہر فرد خود کو بے بس اور مجبور محسوس کر رہا ہے تو ایدال ازہار ایک انتہائی بامقصد اور یادگار دن ہے اس دن کی دعاوں کی قبولیت کا شر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا لہذا ہمیں چاہئے کہ روز عید ہم سب مل کر توبہ استقفار کریں ایدال ازہار کی چاند رات کو رو رو کر گر گر آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاحیوں کی اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں یاد رہے دنیا کی ابتدا ہی قربانی سے ہوئی اور تمام مذاہب کا ایک لازمی حصہ رہی ہے اور یہ اللہ کے حضور جان کی نظر ہے جو کسی جانور کو قائم مقام پر ٹھہرا کر پیش کی جاتی ہے قربانی کی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا قرآن نے حابیل اور قابیل کے قصے میں اس قربانی کا تذکرہ ملتا ہے تو صورت العمران کی آیت نمبر 183 میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی پترت میں اپنے ذات کے شعور کو یقین اور ایمان کے درجے تک لانے کے لیے ابتدا میں نظر اور قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ احتیار کیا کہ آسمان سے آب آتی ہے اور لوگوں کی طرف سے تیش کی گئی نظر اور قربانی کو کھا جاتی ہے تو برحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کے بعد قربانی کو ایک خاص اہمیت دی گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنت کا درجہ دیا اور قرآن پاک نے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے حضور گرگرہ کر دعا کی تو اللہ نے انہیں تقریباً نوے برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا جس کی انہوں نے بہت لات اور پیار سے پروش کی یہاں تک کہ حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوگے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو خواب نے اشارہ پاتے ہی آپ نے اپنے ایک پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوگے تو قربانی کا خاص مقصد اس یاد کو منانے کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی حقیقی روح ایمان کی کیفیت اور اپنے رب کے ساتھ محبت اور وفاداری کا جذبہ ویدہ ہو جس کا عملی مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زنگی میں دیکھنے کو آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ مختصر سے چاند رات کی فضیلت تیان کروں گی اور اس کے بعد میں آپ کو مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی تو چاند رات کی بہت ہی فضیلت ہے تو چاند رات میں عبادت کرنے والے کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوں گا اس کے متعلق حسرت ابو امامہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایدین کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے با حوالہ ترغیب ترغیب یعنی کہ اگر ہم ان راتوں کو عبادتِ الٰہی میں مصروف رہیں گے نماز، تلاوت اور ذکر و دعا کرتے رہیں گے تو ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل نہ مرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے خوف ناک، خول ناک اور دہشت ناک ہیں جبکہ ہر طرف خوف ہوگا، غبرہت ہوگی، دہشت پھیلی ہوگی لوگ بدحواس ہوں گے اس دن میں حق تعالیٰ اس کو نعمت پالی اور پرسادت زندگی سے سرکراز پڑھائیں گے چاند رات میں عبادت کرنے والے کے لیے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تو چاند رات میں کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ اگر آپ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو فوراں قبول پرمائے گا تو چاند رات کی بے قدری نہ کرے یہ بہت ہی رات فضیلت والی ہے اور کس قدر اہم رات ہے مگر نہائیت اقتوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس مبارک رات کی فضیلتوں اور برقات سے اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے اس مبارک رات کو ترہاں ترہاں کی فضول باتوں اور فضول ہرچیوں میں ہم برباد کر دیتے ہیں اور اللہ کی ذکر سے ہم قاسر ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ برقات ہے چاند رات کی تو یہ رات تو اپنے اندر بے پناہ خضائر اور انعامات اور بے شمار روایت اور برقات سموئے ہوئے ہیں اس رات میں ایمان اور سواد کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور کسرت سے توبہ استغفار کرنے کے بہت سے فائدے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے عید العظہ کی چاند رات کے دن کرنا ہے یعنی کہ آج رات آپ نے اس عمر کو اس وظیفے کو کرنا ہے تو آج کا وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیا ہیں انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں یا وحابو اللہ یا رزاکو اللہ یا فتاہو اللہ یعنی کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کا ورد کرنا ہے اور ان تینوں صفاتی ناموں کے اول آہر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور ان صفاتی ناموں کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس عمر کو اس وظیفے کو آپ نے آج رات یعنی کہ نماز مغرب کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا خاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا خاصل کرنے کے لیے مال و دولت کے لیے حق اور سچ کے ظہور کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو آج رات یعنی کہ اس چاند رات کو لازم کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو جس ترکیب سے جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا آپ نے اسی ترکیب سے اسی طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگی ہیں تو جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی جائز مقصد ہوگا آپ کو آپ کی ہر کام میں کامیابی ملے گی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو آج رات یعنی کہ سیدو ازہا کی چاند رات کی رات کو اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں پھر اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا تو انشاءاللہ پھر کسی نئے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ